مخلص آدمی ہمیشہ ظلیل ہوتا ہے غلط بات کی ہے بہت غلط بات کی ہے جس نے بھی کہا ہے کہ مخلص سنسیر جو ہے نا اور یہ ساری یہ بالکل ہی غلط بات کی ہے اخلاص ہمیشہ جیتے کا یاد رکھیں میں اپنے خون سے لکھنے کے لئے تیار ہوں اگر جائز ہو یہ لکھنا یہ بات یہ اخلاص اور اخلاص ہمیشہ جیتے کا یاد رکھیں یہ جتنے بھی ششکے اور یہ جتنے بھی مسائل اور یہ جتنے بھی دوسرے ایلیمنٹس ہیں یہ جتنے بھی ریسورسز اور وسائل دیکھ لیں ریسورسز اور وسائل کا یورپ اور یو ایس میں کیا حال ہوا ہے انسانیت کی اللہ وہاں بھی حفاظت رکھیں میں کوئی انٹی ہوں نا ہیومن انسان نہیں ہوں اللہ ان کی بھی حفاظت کرے لیکن اخلاص ہمیشہ جیتے گا مخلص انسان وقتی تھوکر کھا سکتا ہے وقت ہی گر سکتا ہے لیکن لانگ ٹم پہ اخلاص ہمیشہ جیتے گا میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اخلاص ہمیشہ جیتے گا ہمیشہ جیتے گا اخلاص ہمیشہ یہ یاد رکھیں یہ اصول ہی غلط ہے جس بھائی نے یہ سوال کیا یہ بہن نے اخلاص کبھی ظلیل نہیں ہوتا اخلاص کا سر ہمیشہ ہونچہ ہوتا ہے اس کا سر ہمیشہ بلند ہوتا ہے اخلاص کو اللہ ضائع نہیں کرتا کبھی بد اخلاصیوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سائیڈوں کے اوپر یہ جتنے بھی اخلاص کو اخلاص ہمیشہ خالص اخلاص ہمیشہ جیتے گا بھائی جن توحید اخلاص ہے شرک اس اخلاص کے اندر نا وہ غلازت ہے اللہ کی توحید کے اندر وہ غلازت ہے شرک کبھی نہیں جیت سکتی توحید ہمیشہ جیتے گا یہ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ تعلق ہمیشہ جیتے گا شرک ہمیشہ نگام ہوگا بدنام ہوگا ظلیل ہوگا اور جو انا وہ ان الباطل اکانہ زہو کا باطل بنائی برباد ہونے کے لیے اخلاص ہمیشہ جیتے گا وہ اخلاص پہ جو انا اخلاص ہمیشہ جیتے آگے سے دوسری بات یہ ہے کہ جو انا کبھی کبھی لوگ اس کے اوپر اوپر نہیں آنے دیتے ہیں مخلص آدمی کو کیسے لوگ اوپر آنے دیں گے سچے آدمی کو لوگ کیسے اوپر آنے دیں گے اخلاص کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس کو کیسے اوپر آنے دیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا میرا پوائنٹ یہ مخلص انسان کو جو ہے نا مخلص انسان کو مخلص انسان کو غلبل ولمربل اور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں جو اخلاص کی دیفینیشن کے ساتھ یہ ایلیمنٹ جو لگایا جاتا ہے کہ وہ سادو بھی ہو سر جھکا کے مارے بھی کھا رہا ہو نہ وہ تھوڑی سی سیاست کرے نہ وہ منورز کرے نہ وہ ٹیکٹکس کرے ان سب کو ہپاکریسی اور منافقت کا نام لے بھی جاتا ہے یہ غلط ہے اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترکیب نہیں کریں گے تدبیر نہیں کریں گے آپ پینتریں نہیں ماریں گے آپ منورز نہیں کریں گے اگلا سب کچھ کر جائے اگلا ہمارے ساتھ بھی سب کچھ کر جائے سب جواز ہے وہ کہتے ہیں ہما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا ہم وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچہ نہیں ہوتا تو ان کے اوپر قتل بھی ماف ہیں غیروں کے اوپر اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم تھوڑے سے منورز کرنا ہمارے سارے ناکیدین بیٹھے ہوں گے بیٹھ کرنے کے دیکھیں دیکھیں جی آپ تو اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرتا آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے وہ کام نہیں کرنا کیوں بھئی اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ہم ترکیبیں تدبیریں ہم اپنے منورز کریں حل لحاظیں جہاں تک کر سکتے ہیں تو فرسٹ فال اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بے دھنگے نہ ہو اخلاص کے ساتھ بالکل ہی اخلاص کو ترکیب بھی چاہیے تدبیر بھی چاہیے منورز بھی چاہیے ٹیکٹکس بھی چاہیے اصول بھی چاہیے جس کے ساتھ وہ اخلاص رنگ لاتا ہے باقی اگر کچھ نہیں بھی ہوا پھر بھی اخلاص جیتے گا ضرور انشاءاللہ تعالی مگر اللہ نے اس دنیا کو عمل کی دنیا منعی یہ دارالعمل ہے دارالجزا آخرت ہے دارالعمل کے اندر اخلاص بغیر عمل کے آپ دیکھیں اللہ لذین آمنوا وعملوا الصالحات جہاں بھی ایمان ہے ساتھ عمل ضرور ہے عمل مائنس نہیں کیا جا سکتا اخلاص ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے قلب کا حصہ ہے اخلاص یہاں ہوتا ہے عمل اس اخلاص کا آپ کا باہر نکلی بھی جو ہے نا اس کی شاخے ہوتی ہیں عمل نہیں کرنا تو اس اخلاص تو میں بالکل تو رائٹ آف نہیں کروں گا اخلاص کی پھر بھی حیثیت ہے لیکن عمل سے نتائج آئیں گے آپ کے اس اخلاص کی وجہ سے عمل ضروری ہے اس اخلاص کے ساتھ تو اخلاص کے ساتھ ساتھ مقلس آدمی ضروری نہیں ہے ہمیشہ ضلیل ہو جیت اس کی ہوگی لیکن کام بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ کو مقلس انسان صرف اپنے خلاص پر استقرار کر کے بیٹھ جائے یہ بات ٹھیک نہیں ہے مقلس انسان